ان ہاتھوں کا کبھال دیکھتے ہیں کہ ان ہاتھوں میں اور کتنی طاقت ہے اور کتنی برکت ہے حضرت ابو ریلہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے دیگر اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے عرض کرتے میں نبی علیہ السلام کی خدمتی اتر میں آدھر ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی اسمہ و من کا حدیثاں کثیرہ فہا انساؤ حضور میں آپ کی خدمت میں بیٹھا رہتا ہوں میں نے آپ کی بہت ساری باتیں سنیئے بھول جاتا ہوں کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا قالا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو زد ردا کا اوہ بوریرہ اپنی چادر کو بچھاؤ حضرت ابو ریرہ فرماتے ہیں فبستتو اللہ کے نبی کے کہنے پر میں نے اپنی چادر کو بچھا دیا فگرہ فبیعہ دے گئے فیئے حضور نے چلو بھر کے جیسے دونوں آنکھوں سے بندہ کوئی چیز کسی جگہ ڈالتا ہے حضور نے وہ چلو بھر کے دونوں ہاتھوں سے اسی جسانے بک پرنا دونوں ہاتھوں سے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بھر کر اس چادر کی اندر انڈیلا سمہ قالا تم مگو پھر فرمایا اسے سینے سے لگا لے فدمن تو ہو میں نے اسے اٹھایا چادر کو سینے سے لگایا فما نسی تو شئی انبادو لوگوں اب ہا لیے گے ابو حریرہ جو سنتا ہے بھولتا نہیں لفظ بلفظ یاد رکھتا ہے یہ رافزی جو ہے نا رافزی صاحبہ کے گستان وہ حضرت ابو حریرہ پہ بڑا ایٹ کرتے ہیں کہتنی ابو حریرہ دکان لائیو اسی یہ دیسان دی روایت کو کڑی جاتا سی سارے بولو اس پک سراللہ ابو حریرہ دکان لائیو اسی یادیسان دی فیکٹری لائیو اسی دیکھیں نا کوئی تک بنتی ہے بندہ پانچ سات سال لہور کی خدمت میں را تو ساڑھے پانچ ہزار حدیثیں روایت کر دیں وہ یار یہ تو مشین ہی لگی ہوئی تھی میں کیا بندے دیا خطرہ وجہ بھی تے دیکھنا یہ مشین نہیں ہے اورے آلیہ سنت اس بات کو میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں لیکن پھر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں دھوکہ دیا جاتا ہے یہ عوام کو غلط بیانی کی جاتی ہے کہ جی آل سنت و جماعت کی کتابوں میں آل بیت اتحار کی مرویات بہت کم ہیں جو صاحبہ پانچ سال سات سال آٹھ سال نو سال حضور کی خدمت میں رہے ان سے تو ہزاروں حدیثیں ہیں اور جس علی کی آنکھ ہی حضور کی گود میں کھلی اس علی سے سوائے چند سو روایتوں کے انہیں سنیوں نے روایتیں نہیں ہیں کاظبین یہ چھوٹے یہ خباست اور بکواس ہیں اس لیے کہ مولا کائنات مولا علی پاک سے مرویات جو آل سنت و جماعت کی کتابوں میں وہ پچیس ہزار کے قریب سبحان اللہ کی آوازہ جب جن میں سے اٹھارہ ہزار کے قریب مرویات مولا علی تو چھپ کے مارکیت میں آ چکی ہیں باقی اور آ رہی ہیں زخیرِ آدیس میں موجود ہے لیکن اگر ہم یہی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بتاؤ ابو بکر صدیق سے کتنی روایتیں آل سنت کی کتابوں میں خبردار یہ اقل کے دکوصلے پہ یوں چیزوں کو لاکر تو تم جناب یہ بیان کرنا چاہو کہ آل سنت نے آل بیعت سے حدیثیں نہیں لئے میں کہتا ہوں آل سنت کے پاس تو آئے ہی آل بیعت کے واسطے سے سبحان اللہ کی آماز آجائے مردودوں تم وہ لوگوں جن کو صحابہ کی بارگاہ سے کوئی خیرات نہیں ملی ہے ہم آل سنت کی جھولی میں تو خیرات تھی نبی کی آل اور نبی کے صحابہ کی بولو سبحان اللہ کی آماز آجائے لیکن ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر سے بھی یہ کتنی مرویات موجود ہیں آل سنت کی کتاب میں اصل وجہ یہ کہ کچھ صحابہ کرام بیان حدیث کے حوالے سے بہت احتیاط فرماتے تھے وہ بات ہی نہیں کرتے تھے کہ یہ فکر اس میں خوف میں کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول خدا کی طرف ہماری کوئی بات ہم منصوب کریں اور کوئی لگو پر نیچے ہو جائے اور آماللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق پکڑ میں آ جائے تو ابو اور ایراد کیوں کھلے کھلے بیان کرتے تھے حدیث ہیں کیونکہ مدینے والے آقا کے ہاتھوں کی حیرات نے ملی ہوئی اب یہاں بھی بڑی عجیب و غریب صورتیال ہے چاچا جی پانی پلاؤ تو میں چاچا جی کو کہوں چاچا جی پانی پلاؤ تو کیا چاچا پانی پلانے کے لیے مجھے کہے گا کہ جی جی کے ذرا چادر بچھاؤ بھئی سوچ کیے ذرا میں آپ سے کہوں جناب دعا کریں یا آپ مجھے کہیں جی کہ ہمارے لیے دعا کریں اور میں آپ سے کہوں ذرا چادر بچھاؤ آپ کو سوال پوچھیں کہ جناب ہم نے دعا کے لیے کہا ہم نے چاول نہیں مانگے آپ کہیں کہ ہم نے جناب چاول نہیں مانگے ہم نے کچھ اور چیز نہیں مانگی ہم نے کوئی جنس نہیں مانگی ہم نے دعا مانگی ہے یہ غیر مری چیز ہے اب غور کریں حضرت ابو رہر آرز کرتے ہیں حضور جڑی گل سننا ماں بھول جانا ماں حضور فرمارے چادر بچھا اور ساکھی رسول اللہ ہی نہ عجد نہ پوچھتے نہ سوال کرتے ہیں کہ حضور میں نے کوئی جنس نہیں مانگی میں نے تو دعا کے لیے کہا ہے میں نے تو علم کی خیرات میں نے تو جناب یہ اپنا اپنی میں نے علم کی خیرات مانگی ہے اور میں نے یاداست مانگی ہے اور یاداست کوئی تھیلے میں یا جناب کسی چادر میں پیکو کے تھوڑی ملتی ہے پر نہ مزاج محمدی کو جانتے تھے صحابے پیغمبر انہیں پتا تھا مزاج میں آئے تو غیر مجسم کو مجسم کر کے دے دیں اور مزاج میں آئے تو مجسم کو غیر مجسم کر کے بنا دیں سبحان اللہ کی آماز آجائے نبی علیہ السلام کی دعا ہوئی یا اللہ مدینہ کے بخار کو نکال مدینہ کے بخار کو دور کر دے چونکہ مدینہ شریف میں جو لوگ جاتے تو ماں کی مربوط اب آقی وجہ سے ہر بندہ بیماری میں مقتلہ ہو جاتا اس لئے مدینہ کا نام ہی پڑا ہوا تھا یسرب بیماریوں میں لی جگہ میرے نبی نے قدم رکھے تو وہ یسرب مدینہ بن گیا اس لئے شاہ دلک محدث زیلی رحمت اللہ تعالی جذب القلوب اللہ دیار المعبوب کے اندر لکھتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی آدمی حضور کے مدینہ کو یسرب نہ کہے کیوں کہ وہ پہلے یسرب تھا حضور گئے پھر مدینہ بنا اگر کوئی غلطی سے کہہ دے تو فرمایا اس کے لئے یہ قضا یہ ہے اس کی سزا یہ ہے کہ تسوار کہے مدینہ 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 اس لئے شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرب کے والی یہ نہیں پڑھنا ہے یہ کسی گانے والے میں یہ لکھ دیا تو ہم لوگ جناب اس کو یہی پڑھنے لگ جاتے ہیں شاہ مدینہ طیبہ کے والی لکھیں کیونکہ حضور کا مدینہ طیبہ ہے حضور کا مدینہ طابہ ہے حضور کا مدینہ طیبہ ہے حضور کا مدینہ مکرمہ ہے حضور کا مدینہ عالیہ ہے حضور کا مدینہ شاہ اللہ اکبر تمہیں بات کیا کر رہا تھا حضور نے دعا کی یا اللہ میرے مدینہ کے بخار کو نکال اور اگلی وادی میں منتقل کر آمین صحابی رسول ہے بیٹھ جو یار ایک دفعہ بنا لیے یہ برا لگتا ہے بار بار ہر بندہ تمہیں دیکھتا ہے روزہ نہیں دروشی پڑھیں توجہ ہے سب صحابی رسول باہر سے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے دیان رکھنے سب نے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے میرے نبی رحمت سیدہ کنے نے فرمایا سونے آن آتے ہوئے کوئی عجیب و غریب چیز دیکھئے یار مربانی کرو یار کوئی عجیب چیز دیکھئے یار رسول اللہ دیکھئے فرما کیا دیکھا ہے یا نبی اللہ ایک بڑی کو دیکھائے بڑی پیڑی شکل والی بکھرے ہوئے بال ہیں اور روتی ہوئی چیختی ہوئی یہاں سے باہر نکل رہی ہے میرے نبی نے فرمایا وہ بڑی نہیں تھی مدینہ کا بخار تھا یار مربانی فرمائیں وہ بڑی نہیں تھی مدینہ کا سبحان اللہ بخار بخار اب یہ پاور رسول کی یہ طاقت ہے غیر مجسم کو مجسم بنا دیں مجسم کو غیر مجسم بنا دیں یہ حضور کی طاقت ہے یہ وزاج محمدی کی پاور ہے اس لیے یہاں کوئی اکل کا ٹکوصلہ نہیں چل سکتا چپ کر میرے لی اتجاز نہیں بولنے یہ مقام محمدی ہے یہ اکل کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا ابو بکر تیرے محبوب محمد کی ذات کی طاقت اور اس کی مارپت اور اس کی اصلیت کو خدا کی ذات کے بغیر کوئی جان ہی نہیں سکتا تو جب اللہ کیسے ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں جان سکتا تو کسی مولوی کی بوثی میں کونسی پاور ہے اس کے لفظوں میں کتنی پرواز ہے اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ یہ کہہ مجھے مقام محمدی کا پتہ ہے حضر الشاہ مداری جو نبوہ میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور کو خدا نہ کہو اور خدا کے سوا جو مرضی ہے کہو جو تم کا ہوگے حضور اتنے نہیں ہوں گے اس سے آگے ہوں گے سبحان اللہ کی آباز ہے کیونکہ کائنات میں جو اصل حضور کا مقام منصب اور شان ہے وہ کوئی کسی کا ادراک ہے ہی نہیں کسی کے لفظوں میں طاقت ہے ہی نہیں کہ حضور کے مقام اور شان کو کما حق کو بیان کر سکے اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں وہ خدا نہیں ہاں وہ خدا نہیں وہ نہیں نہیں وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں وہ خدا نہیں توحید میں آنے رہی ہے وہ خدا portfolio وہاں پھر ہوں خدا نہیں وہ خدا نہیں وہ ہوں وہ آنے رہی ہے وہ مگر وہ ہے کیا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی آبادہ ہے یاد وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب حبیب کی یہ ہے کیا نہیں